السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے محصوف اور صفت کے بارے میں اس سے پہلے سبق میں ہم نے مضاف اور مضاف علیہ کو کلر کیا تھا آج انشاءاللہ ہم محصوف صفت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے جملے کیسے بنا جاتے ہیں میرا طریقہ ہے کہ میں سب سے پہلے یہاں پر کچھ جملے لکھوں گا پھر ان جملوں کے ترجمے سے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کون سے جملے بن رہے ہیں مثال کے تو پر میں ہاتھ پر دو تین یومنے لکھ دیتا ہوں میں سب سے پہلے لکھتا ہوں ملک کبیر دوسرا جملہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ رجل عادل تیسرا جملہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں الولد الجمیل ایک اور جملے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں الکراست یعنی کافی الجدیدت نہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے چار جملے آپ کے سامنے لکھ دی ہے میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں ملک کبیر اس کا ترجمہ ہوا ایک بڑا بادشاہ رجل عادل ایک انصاف پسند آدمی الولد الجمیلو کا ترجمہ ہوگا خوبصورت لڑکا اور انکراست الجدیدت کا ترجمہ ہوگا نہیں کافی دیکھیں یہ آپ کے سامنے ترجمہ آگیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ یہ غور کیجئے کہ ملکن کبیرن ایک بڑا بادشاہ کیا اس سے بات پوری ہو رہی ہے ہماری دیکھیں اس سے ہمارے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک بڑا بادشاہ ہے ٹھیک ہے مر گیا کیا ہو گیا وہ آ رہا ہے جا رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے تو بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جس طرح مضاف مضاف علے کے اندر بھی ہمارے بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس میں کیا تھا جیسے مضاف مضاف علے کی کوئی بھی مثال لیجئے جیسے اللہ کے رسول اللہ کے رسول کیا اللہ کے رسول کیا ہیں جو ہے یعنی کچھ بھی خبر نہیں مل رہی تھی تو مضاف مضاف علے کا جملہ ہو یا موسوس صفت کا جملہ ہو وہ سب کیا ہوتے ہیں وہ سب مرقب ناقش کہلاتا ہے وہ مرقب ناقش مرقب ناقص یعنی یہ جملے دو یا دو سے زیادہ تو ہیں لیکن ان سے بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان کو ہم کیسے کمپلیٹ کریں گے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ موصول صفت کیا ہے اور اس کو کیسے بناتے ہیں دیکھیں ملکن کبیرن ایک بڑا بادشاہ ملکن کیا ہے بادشاہ یعنی اس بادشاہ کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑا ہے یعنی اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے یہاں پر برائی بھی ہو سکتی تھی مثال کے طور پر یہاں پر کچھ اور آپ لفظ لے کے آئیے ملکن قصیرن یعنی ٹھگنا ناٹا جس کو بولتے ہیں تو ناٹا بادشاہ ٹھگنا بادشاہ تو یہ بھی بول سکتے ہیں تو اگر کسی شخص کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے تو اس کو ہم موصول بولتے ہیں تو ملکن کیا ہوا موصول ہوا جو ورڈ اچھائی یا برائی بیان کرے جیسے کبیرن ہے یہ اچھائی بیان کر رہا ہے بادشاہ کی تو یہ صفت کہلائے گا اگر یہاں پر کچھ اور ہوتا قصیرن کا ورڈ ہوتا جس کے معنی ٹھگنے کے آتے ہیں تو ظاہر سے باتیں وہ اس کی برائی بیان کرتی تو وہ بھی کیا ہوتا وہ صفت کہلاتا تو موصول وہ ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے صفت وہ ہے جو اچھائی یا برائی بیان کرے رجلن عادلن ٹھیک ہے انصاف پسند آدمی ایک انصاف پسند آدمی ہے رجلن آدمی آدمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انصاف پسند ہے یا ظالم ہے تو ظاہر سے باتیں وہ انصاف پسند ہے اچھائی بیان کی گئی تو رجلن کیا ہوا موصول ہوا عادلن انصاف پسند ہے اچھائی بیان کی اچھائی جو بیان کرے گا اس کو کیا کہیں گے ہم صفت بولیں گے صفت کی جنگہ یہاں پر اچھائی کی جنگہ برائی بھی آ سکتی تھی جیسے رجلن ظالمن ظالم آدمی تو زیادہ سے بات ہے ظالمن سے کیا پتہ چل رہا تھا اس آدمی کی برائی پتہ چل رہی تھی تو چاہے اچھائی بیان ہو چاہے برائی بیان ہو دونوں صورتوں میں اس کو صفت کہیں گے جس کی اچھائی یا برائی بیان ہو اس کو ہم محصوف کہیں گے نمبر تین پہ لگے خوبصورت لڑکا اب دیکھئے لڑکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے گی وہ محصوف الجمیل اچھائی بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ صفت ہوا الکرراست الجدیدت نئی کاپی کاپی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نئی ہے یا پرانی ہے تو اچھائی ہے تو یہ محصوف اور الجدیدہ یہ بتا رہی ہے کہ نئی ہے تو یہ کیا ہوا صفت ہوا اب اس کے بارے میں ہم دوسری مرتبہ غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا چیز معلوم ہوئی دونوں کی تعریف معلوم ہو گئی تو ہم دونوں کی تعریف یہاں پر نوٹ کر لیتے ہیں موصوف وہ اسم یعنی موصوف اسمی ہوگا فعل نہیں ہو سکتا موصوف موصوف وہ اسم ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے ٹھیک ہے اب صفت کی تعریف کر لیتے ہیں صفت بھی اسم ہے ظاہر سی بات ہے یہ سب اسم ہے کیونکہ ان کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین جس پر ہو وہ اسم کہلاتا ہے صفت وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے ٹھیک ہے جس کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے جس کے ثرو ان الفاظ کے ثرو معلوم ہو رہے ہیں جس کے ذریعے اچھائی یا برائی معلوم ہو تو یہ ہمارا پہلا پوئنٹ ہو جو ہمیں یاد کرنا ہے دوسرا پوئنٹ ہمیں دیکھئے ہم آپ کو بتائیں گے دوسرا پوئنٹ ہمیں کیا یاد کرنا ہے ان دونوں کے اندر کیا کیا چیز سہم ہوتی ہے اور کیا چیز پہلے لے جاتی ہے کیا چیز بعد میں لے جاتی ہے تو دوسرا رول ہمیشہ یاد رکھئے عربی میں موصوف ہمیشہ پہلے آئے گا عربی میں موصوف ہمیشہ پہلے پہلے آئے گا ہم عربی میں کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اردنباد میں آتا ہے جیسے ایک بڑا بادشاہ اردن میں دیکھئے ایک بڑا بڑا جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے بادشاہ جو موصوف ہے وہ باد میں آ رہا ہے انصاف پسند یہ پہلے آ رہا ہے آدمی باد میں آ رہا ہے تو اردن میں کیا ہوتا ہے صفت پہلے آ جاتی ہے موصوف باد میں آتا ہے لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے کہ موصوف کو پہلے لے کے آئیں گے آدمی ہے تو شروع میں آدمی لائیں گے انصاف پسند کو بعد ملائیں گے تو عربی میں موصوف ہمیشہ پہلے آئے گا اور صفت بعد میں یہ ہمارا دوسرا رول ہوا تیسرا رول ہمیں جو یاد کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں تیسرا رول ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موصوف اور صفت کو ہم کیسے بناتے ہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ دیکھیں آپ یہاں پر کیا ہے کہ ملکن معرفہ ہے کہ نہ گرائے سب سے پہلے یہ بتائیے ملکن نکرہ ہے معرفہ نہیں ہے یعنی تنوین ہے اب دیکھیں صفت صفت پر تنوین ہے تنوین ہے تو یا موصوف نکرہ ہوا تو صفت بھی ہماری نکرہ ہوئی ملکن مذکر ہے یا مونس ہے ملکن مذکر ہے کبیرون مذکر ہے یا مونس ہے کبیرون مذکر ہے ملکن پر کیا ہے ملکن پر پیش ہے کبیرون کبیرون پر بھی پیش ہی ہے ملکن اور چوتی چیز یعنی ایک بادشاہ کبھی رنبی یہاں پر واحد لائے گیا ہے اور اسی طرح ہم باقی چیزوں میں دیکھیں گے تو موصوف اور صفت ہم یہ نہیں کہ ہم ایسے ہی بنا دے جملے بلکہ ہمیں دس چیزیں دیکھنی پڑتی ہے موصوف اور صفت کے اندر دس چیزیں بلکل سیم ہونی چاہیے جن کو ہم چار میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی چار چیزیں بلکل سیم ہونی چاہیے نمبر ایک یعنی تیسرا رول ہے اس کو ہمیں یاد کرنا ہے کہ چار چیزیں سیم ہونی چاہیے میں اس کو بھی نمبر ایک سے کر دیتا ہوں معارفہ اور نکرا یعنی اگر موصوف معارفہ ہے تو صفت بھی معارفہ دیکھئے ہم نے علف لام لگایا ہے موصوف پر تو صفت پر بھی ہم علف لام لے کر آئے ہیں ہم نے موصوف پر علف لام نہیں لگایا تو صفت پر بھی ہم نے علف لام نہیں لگایا ترجمہ چینج ہوگا یا ایک انصاف پسند آدمی کیونکہ یہ کومن ناؤن ہے تو ایک کا ترجمہ ہوگا اور اس میں ایک کا ترجمہ نہیں ہوگا ایک خوبصورت لڑکا کیونکہ علف لام ہے علف لام سے ایک کا ترجمہ نہیں ہوتا اگر اسی کو ہمیں کرنا ہو ایک خوبصورت لڑکا تو ہم علف لام ہٹا دیں گے اس کو کیا کر دیں گے ہم ولدن پھر جمیلن یہ کر دیں گے تو نمبر ایک جملہ بنائیں گے نمبر دو ہم دیکھیں گے مذکر و مؤنس کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر موصوف مؤنس ہے دیکھیں الکرراستو مؤنس ہے آخر میں گولتا تو صفت بھی ہماری مؤنس آ رہی ہے تو الکرراستو الجدیدتو تو اگر موصوف مذکر صفت بھی مذکر موصوف مؤنس تو صفت بھی مؤنس تو دو چیزیں ہوئیں یعنی ان دونوں میں سے ایک ٹائم میں ایک ہی ہوں گی یعنی کہ کوئی لفظ مذکر بھی ہے اور مونس بھی ہے یا پھر کوئی اس معارفہ بھی ہے اور ناکی ربی ہے دونوں میں سے ایک ہوگا اسی طرح ان دونوں میں سے بھی ایک ہوگا تیسری چیز کیا ہے واحد تصنیہ جمع یعنی اگر موصوف واحد ہے جیسے ولدن یعنی ایک لڑکا یا رجلن ایک آدمی تو واحد ہے رجلانی دو آدمی کے لیے آتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑیں گے کہ اسم کو تصنیہ کیسے بناتے ہیں اس لیے بس یہ یاد رکھئے کہ اگر اسم واحد ہوا تو کہ اگر موصوف واحد ہوا تو صفت بھی واحد موصوف تصنیہ تو صفت بھی تصنیہ موصوف جمع تو صفت بھی ہماری جمع آئے گی میں اس سبق کے اندر صرف اور صرف آپ کو واحدی کی مثالیں دوں گا تصنیہ اور جمع چونکہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے اس لیے ہم تصنیہ اور جمع کی مثالیں بعد میں دیں گے تو ایک چیز معرفہ نہ کرنا دوسری مذکر مولنا اس تیسری واحد تسلی جمع چوتھی اور لاس چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ہے اعراب یعنی زبر زیر پیش یعنی اگر موصوف پر زبر ہے تو صفت پر بھی زبر موصوف پر زیر ہے تو صفت پر بھی زیر موصوف پر پیش ہے تو صفت پر بھی ہمارے سامنے پیش آئے گا تو یہ چند چیزیں ہوئی جو ہمیں موصوف صفت کے بارے میں یاد کرنے کی ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے اب ہم انشاءاللہ آپ کی تھوڑی سی پریکٹس کرا دیتے ہیں اور جملے آپ کو بنوا دیتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں المدرسہ مدرسہ القبیرتو کیا ترجمہ ہوگا بڑا مدرسہ یہ ترجمہ ہوگا دیکھیں ترجمہ میں کبھی بھی غلطی مت کیجئے موصوف صفت کے ترجمہ میں ہمیشہ اکثر لوگ یہی غلطی کر دیتے ہیں کہ موصوف صفت کا ترجمہ ہی غلط کر دیتے ہیں کچھ لوگ اس کا ترجمہ کیا کریں گے مدرسہ بڑا ہے جبکہ غلط ہوگیا مدرسہ بڑا ہے ترجمہ نہیں ہو سکتا وہ ترجمہ تب ہوگا اگر القبیرتو پہ الافلام نہ ہوتا تب وہ مبتدہ اور خبر کا جملہ بن جاتا کیونکہ مبتدہ معرفہ اور خبر نہ کرہ ہو جاتی لیکن یہاں پر یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ تو ظاہر سی بات ہے یہ موصوف صفت ہے اس میں تو ہے آئے گا ہی نہیں مدرسہ بڑا ہے موصوف صفت میں ہے کبھی نہیں آتا وہ مبتدہ خبر میں ہی آتا ہے جملہ اسمیہ میں آتا ہے تو المدرسط القبیرتو بڑا مدرسہ اب دیکھیں یہ موصوف صفت کا جملہ ہی کیسے ہم نے پیچانا یہ ہم نے اسے پیچانا کہ اس میں چار چیزیں سہم ہیں معرفہ ہیں دونوں ٹھیک ہے ایک مونس ہیں دونوں یہ ہے نا معرفہ مونس اور مونس دو چیزیں ہوئیں اب واحد ہے المدرسط واحد واحد اور چوتھی کیا چیز ہے چوتھی چیز ہے کہ اس پر پیش ہے المدرسط یعنی احراب ٹھیک ہے تو دیکھیں چار چیزیں ہیں معرفہ مونس واحد احراب اب دیکھیں آپ کہیں کہ اس پر زبر بھی تو آئے گا اس پہ زہر بھی تو آ سکتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ زبر یا زہر جب آئے گا جب ہم اس کا پورا جملہ بنائیں گے ابھی تو ہم خالی شوٹ جملہ بنا رہے ہیں اس سے بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کے شروع میں ہم فہل لگائیں گے اس کے بعد میں کوئی ہم اس میں لگائیں گے شروع میں انہ یا انہ کا انہ یا کانہ سارا جو ہے ہم لگائیں گے تب اس کا عراب چینج ہوگا ابھی تو عراب چینج نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر کوئی عامل ہی نہیں ہے کوئی زبر زیر پیش دینے والا بھی نہیں ہے اگر شروع میں الہ آ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنا عمل کرے گا الہ کیا عمل کرے گا وہ اپنے بعد والے وہ کیا کرتا ہے مجرور کر دیتا ہے تو ایک دم یہ اس کو کیا کرتا ہے اور یہ آٹومیٹکلی المدرستی کی وجہ سے القبیرتی ہو جائے گا المدرستی پر تو زیر الہ کی وجہ سے آئے گا لیکن القبیرتی یہ فولو کرے گا کس کو موصوف کو اس پر زیر آتے ہی اس کا بھی فوراں زیر چینج ہو جائے گا تو یہ چار چیزیں ہوئیں دوسری مثال لیتے ہیں ہم مثال لیتے ہیں ایک خوبصورت گھڑی ایک خوبصورت گھڑی اب دیکھیں موصوف صفت کا جملہ ہوا کیسے ہوا کیونکہ اس سے بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے گھڑی خوبصورت ہے اگر ہے ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا مبتدہ خبر کا جملہ ہو جاتا لیکن یہ کہا ہے اے خوبصورت گھڑی اس کا مطلب بات پوری نہیں ہوئی تو یہ موصوف صفت کا ترجمہ ہوا اب دیکھیں ہم اے خوبصورت گھڑی پہلے کیا آئے گا موصوف کے صفت پہلے موصوف آئے گا گھڑی گھڑی کے لئے کیا آتا ہے ساعتن الساعتو کر لیجئے الساعتو خوبصورت کے لیے آتا ہے جمیلن الساعتو جمیلن اے خوبصورت گھڑی نہیں یہ برکل غلط ہو گیا سراسرا غلط ہو گیا اس میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے اس کو ہم صحیح کیسے کریں گے سب سے پہلے دیکھیں گے ایک خوبصورت گھڑی تو ایک ہے نا تو ہمیشہ نکیرہ ہی لے گائیں گے تو گھڑی کے لیے کیا آتا ہے ساعتن ہم نے لکھا ساعتن یہ ہم لے گائیں نکیرہ خوبصورت یہ صفت ہے تو صفت لے گے آئیں گے ہم یہاں پر جمیل ٹھیک ہے اب دیکھیں ساعتن مؤنس ہے تو جمیلن کو ہم مؤنس کیسے بنا لیں گے گولتا لگا کے ساعتن جمیلتن اب اس کو چیک کیجئے اب اس میں چار چیزیں چیک کیجئے آپ مؤنس ہے دونوں مؤنس ہے اور مؤنس ہے معرفہ ہے کہ نکیرہ ہے دونوں دونوں نکیرہ ہیں دونوں نکیرہ ہیں واحد ہیں دونوں ساعتن بھی اور جمیلتن بھی واحد ہیں ساعتن کا تصنیے کیا بنتا ہے جمع کیا بنتا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دیں گے تو تینوں کیا ہیں واحد ہے نمبر چار احراب دونوں کا سیم ہے یہ کیوں غلط ہو گیا تھا دیکھیں اس کے اندر کیا کیا فالٹ تھا پہلی بات پہلا کیا تھا معرفہ لیکن دوسرا کیا تھا یہ نکیرہ اس پر علیف لاب نہیں تھا اس لئے یہ محصول صفت کا جملہ نہیں ہو سکتا تھا پہلا کیا تھا اس پر یہ مونس تھا لیکن یہ مونس نہیں تھا تو معرفہ میں بھی سیم نہیں تھے اور مذکر و مونس بھی سیم نہیں تھے اس لئے یہ ہمارا محصول صفت کا جملہ نہیں بنا تیسری مثال لیتا ہے ہم سستا قلم سستا قلم اب سستا یہ اچھائی بیان کی جا رہی ہے اور قلم اس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے تو قلم کی پہلے آئے گی قلم کے لئے کیا آتا ہے قلمن اب دیکھیں یہاں پر ایک نہیں ہے نا ایک سستا قلم تو ظاہر سے بعد اس پر ہم الف لام لگا دیں گے تو اور اخیر سے تنویل کو غیب کر دیں گے القلمن سستے کے لئے کیا آتا ہے رخیصن القلمن رخیصن کیا ترجمہ ہوگا سستا قلم نہیں سستا قلم ترجمہ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ مبتدہ اور یہ خبر خبر نکرہ ہو گئی اور مبتدہ معرفہ ہو گیا تو ترجمہ قلم سستا ہے ہو گیا ہمیں سستا قلم کرنا ہے تو ظاہر سے بات ہے ہمیں اس کو یعنی صفت کو موصوف کے مطابق کرنا پڑے گا معرفہ ہے تو اس کو بھی ہمیں معرفہ کرنا پڑے گا تو القلم اور اخیر میں جو تنویل تھی علیف لام کی وجہ سے وہ ایک ہی پیش ہو جائے گا اب دیکھیں چاروں چیزیں چیک کیجئے نمبر ایک کیا ہے معرفہ ہیں دونوں القلم الرخیص نمبر دو کیا ہے مذکر ہیں دونوں القلم الرخیص مذکر ہیں نمبر تین کے آئے واحد ہے نمبر چار کے آئے احراب ان کا سہم ہے تو یہ چاروں چیزیں مکمل ہوئی اب اس کے بعد میں یہاں پر کچھ جملے لکھتا ہوں آپ ان کو ہومورک کے توبہ کیجئے اور جو جو چیزیں ہم بتائیں گے اس میں کرنے کے لئے وہ بھی آپ اس میں کر کے دکھائیے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہاں پر سات جملے لکھے ہیں مسجد جمیل المدرست القبیرت القتاب الجدید رسول صادق التاجر الامین الجامعہ الاسلامیت البنت الجمیلت اس میں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا ترجمہ لکھنا ہے آپ کو ترجمہ کرنا ہے ان سب کا اور دوسرا آپ کو کیا بتانا ہے چار چیزیں کیا کیا دونوں میں سیم ہو رہی ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے لئے آسان ہو جائے ترجمہ دیکھیں یہ نکیرہ ہے تو ایک کا ترجمہ ہوگا ایک خوبصورت مسجد ٹھیک ہے یہ تو ہمارا ترجمہ ہو گیا ایک خوبصورت مسجد اب دیکھیں چار چیزیں کیا کیا سے ہم ہیں ہم لکھیں گے نمبر ایک نکیرہ نمبر دو دیکھیں نا نکیرہ علی فلام نہیں اس پر بھی نہیں ہے نمبر دو مذکر دونوں مذکر ہیں ٹھیک ہے یہ نمبر دو ہوا نمبر تین یہ دونوں واحد ہیں واحد واحد تو سممہ آئے گا کیونکہ ہم نے واحد ہی کی مثال دی ہیں تو واحد سممہ آئے گا نمبر چار پیش یعنی اے راب یہ پیش بھی یہ دونوں بھی تقریباً ابھی سممہ آئیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پیش بھی چینگ کر کے دکھائیں گا آپ کو یعنی اس پیش کے جنگل زبر کیس آئے گا زیر کیس آئے گا وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی طرح بتا دیں گے تو جیسے اس کے اندر چار چیزیں سیم ہیں یعنی نکرہ ہے دونوں دونوں مذکر ہیں دونوں واحد ہیں اور دونوں پر پیش ہے تو اسی طرح آپ کو سب کے اندر لکھ کے لانا ہے ترجمہ اور پھر کیا کیا چار چیزیں سیم ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر کر کے دکھانی ہے اور لکھ کر لانی ہے کچھ جملے ہو سکتے ہیں شاید آپ کو معلوم نہ ہو المدرست القبیرت معلوم ہوگا القتاب الجدید رسول صادق 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 مطلب سچا التاجر تاجر کو بولتے ہیں الامین امانتدار کو بولتے ہیں الجامیہ بولتے ہیں یونیورسٹی الجامیہ جو ہے یونیورسٹی الاسلامی یا اسلامی ٹھیک ہے البنت لڑک الجمیلہ خوبصورت اب اس کے بعد کچھ میں اردو میں لکھتا ہوں آپ ان کو جو ہے عربی میں کنورٹ کیجئے مخصوص صفت کے جملے ہوں گے دیکھیں میں آپ کے سامنے یہاں پر کچھ جملے لکھتے ہیں اردو کے مخصوص صفت کے آپ ان کو عربی میں کنورٹ کیجئے بہت دھیان سے جیسے ایک سچا انسان اب ایک ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں نہ کی راہی لانا پڑے گا معارفہ کا دھیان جو ہے بالکل نکال دیجئے انسان کی لئے کیا آتا ہے انسان اولی فلام تو نہیں داخل کریں کیونکہ ایک ہے تو کہیں گے انسانون ابھی انسانون یا نہیں اس پر پیش ہی لگائیں گے سچا سچے کے لئے کیا آتا ہے صادقن انسانون صادقن اب دیکھیں انسانون پر ہم نے لفلام نہیں لگایا ایک کی وجہ سے تو صادقن پر بھی ہم نہیں لگائیں گے مذکر ہے تو صادقن یا آیا مونس نہیں آیا صادقتن نہیں ہوا اخیر میں گولتا ہم نے نہیں لگائی سورنا جو ہے یہاں پر اگر بنتن ہوتا بنتن تو صادقتن گولتا لگا دیتے اور دیکھیں ہم واحد لائے تو واحد اور اسی طرح ایراب بھی دونوں کا سہم ہے تو اس طرح آپ ترجمہ کر کے ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور ہمیں دکھا سکتے ہیں ممید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلا سبق بھی محصول صفت ہی کی مشک پر ہوگا اس سے آپ اور اچھی طرح انشاءاللہ اس کو سمجھ جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں اچھی طرح ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ